تحران بہت بڑا شہر سادھا لوہی کا نتیجہ سمجھ بیٹھتے ہیں کسی کا دل توڑنے سے ڈرنے کے بجائے اس سے ڈرنے لگتے ہیں کہ کہیں آپ کو کوئی دھوکا نہ دی دے گزشتہ برس یہی ایام تھے جب میرے نوکری چلی گئی کمپنی نے کہا کنٹریکٹ پر کام کرنے والوں کی چھٹنی انہی الفاظ نے میری زندگی برواد کر دی بیوی کے بڑا بڑا ہاتھ مہنگائی کا دباؤ مکان مالک کی دھمکیاں میں لیبر منسٹری کو درخواست لکھ رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی سوچا پھر مرجان ہوگی ابھی بڑھوڑائی گی لیکن فون اٹھانے پر پتا چلا مسیب صاحب ہیں وہ میری بیوی کے مامو تھے ریل اسٹیٹ کا ان کا بزنس تھا ان کے حالات بہت اچھے تھے مرجان نے میری نوکری جانے کی بات انہیں بتا دی تھی انہوں نے فون کر کے مجھے کہا کہ میں ان کی ایجنسی میں جا کر کام کروں ریل اسٹیٹ کا کام مجھے پسند نہیں تھا لیکن کچھ نہ ہونے سے تو بہتر تھا میں تیاری کرنے لگا اسلام علیکم مامو جان یہ کیا تام جھام لے آئے اپنے ساتھ یہ میری ڈگریہ ہیں تم سے ڈگری کس نے مانگی ریال کی بات کرو پیسے کی پیسہ پیسہ ہوگا تو تعلیم یافتہ بھی ہو جاؤ گے اس مارک بھی نظر آو گے صاحب احیسیے تو خاندان والے بن جاؤ گے سب کچھ خود بخود ہو جائے گا مامو اکیلے آپ چلاتی ہیں ایجنسی ارے بیٹا رزا دھندہ کہاں ہوتا ہے یہاں کی چیزوں کو نہ دیکھو اتنی بڑی دکان میں میں اکھیلا بیٹھ کر ریاست کرتا ہوں ریاست کرتے ہیں بازی چیت فال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے بازی چیت فال ہے واہ 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 اببہ کہتے تھے کہ اگر کھٹا نہ کھاؤ تو کچھ بن جاؤ گے آج کتنا سناٹا ہے اسلام علیکم علیکم سلام ماشر جب واہ واہ آج کیسے راستہ بھول گئے بیٹھیں جلدی جانا ہے مجھے ذرا کام ہے میرے گھر کا کوئی گرہک آیا نہیں جناب آپ کی قسم اس میں پرانا گھر ہے چھوٹا بھی ہے بیلڈنگ کھڑی نہیں کی جات سکتی گراغ بھی نہیں مل پا رہے ہیں موسیب صاحب زاکری صاحب کا گھر تو زاکری صاحب کو اسد اللہ کا گھر چاہیے تمہارا دھیان کہاں ہے جاؤ ذرا دوبائی فون کر کے پتا کرو اجمان کا اپارٹمنٹ کا کیا ہوا نیا ہے کچھ دن میں سیکھ جائے گا تو اب میں کیا کروں موسیب صاحب میری بیوی مر رہی ہے وہی میرا سب کچھ ہے میری ساری جمع پونچی وہی ہے اصل میں بات یہ ہے رجب صاحب جس کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو بھی چاہنے مجبور ہوتا ہے اچھا پریشان نہ ہو چلیں ایک کام کرتے ہیں میں ہی خرید لیتا ہوں آپ سچ کہہ رہے موسیب صاحب ہاں اور نہیں تو کیا میں نے کیا قیمت لگائی تھی چودہ لاگ پر سکوائر میٹر ارے بھائی یہ تو تین مہینے پہلے کی بات تھی جناب اب ریال اسٹیٹ کا بازار گرا ہے اب تو دس لاگ بھی نہیں ہے لیکن اس ریال اسٹیٹ ایجنسی کا دیکھا نا گئے نا دوسری ایجنسی میں نے تو کہا تھا کہ اس کا مالک دھوکے باز ہے وہاں نہ جاؤ اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں آپ میری جان بخشیں جائیں اسی کے پاس جائیں موسیب صاحب مجھے چھوڑیں بھائی صاحب ناراض کیوں ہوتے ہیں آپ نے خود ہی کہا تھا کہ سعید دھوکے باز ہے وہاں نہ جائیں اس کے بعد میں نہیں گیا آپ نے مجھے بتایا تھا نہیں تکلیف کی بات یہ ہے کہ میں اتنی حمد کر رہا ہوں کہ پورا نا گھر خرید رہا ہوں اور تو وہ کہ میرے دشمن کا نام لے کر اس دھوکے باز کا نام لے کر مجھے چلا رہے ہو اچھا تو پھر مجھے میسٹر رجب سے یہ کہنا ہوگا کہ ان کے گھر کی قیمت ساڑھے آٹھ لاکھ سکوائر میٹر ہے زیادہ زیادہ نو لاکھ شہباز نوجوان شکریہ تو پھر ہمیں کیا ملے گا ظاہیر ہے سواب دارین اچھا خدا کب سے جھوٹ اور دھوکے پر سواب دینے لگا جب سے خدا کے بندے دو جملہ بولنے کا پیسہ مانگنے لگے اچھا میں ایک میٹر کا پیسہ لوں گا ٹھیک ہے دس لاکھ ہی سہی میں نے کہا تھا دس لاکھ میں کوئی نہیں لے گا یہ تھوڑی کہا تھا کہ دس لاکھ میں ٹوٹ پڑیں گے بھائی رجب صاحب ہم بھی دندہ کرتے ہیں تو پھر کتنا دوگے نا لاکھ ٹھیک ہے لیکن کل صبح ہی رجیسٹریشن آفیس چلنا ہوگا بغیر کنٹریکٹ لکھے ہی تو بتائیں میں کیا کروں ہفتے تک میری بی بی کوپریشن ہے دیکھیں رجب بھائی غور سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں یہ ستر میٹر ہے چوہتر میٹر آپ چار میٹر کے لیے سہودہ خراب کریں گے آپ اس چار میٹر کی بات چھوڑیں اسے بھول جائیں ٹھیک ہے ہاں تو ستر میٹر کا ہوا تیرسٹھ میلین اسے ساٹھ کر دیتے ہیں تو قیمت بھی ساٹھ میلین یقین کریں آدھے پیسے بھی نہیں ہیں انتظام کرنا پڑے گا کب تک؟ ہفتے کے آخر تک اسپتال میں پر ہیس جامع کرنے ہیں نا ہاں ٹھیک ہے اس وقت تک کے لیے مجھے موقع دیں اوکے جناب ایک گھر ہے جی تیسری منزل پر زمین دو سو میٹر ہے گھر بھی ایک سوڑ تیس میٹر کا ہے دو بیڈ روم ہے گیس کولر ہیٹر اور ہاں فون بھی پارکنگ سٹور روم اور بینگلو جیسا بھی ہے نہیں معاف کیجیگا فلیٹ ہے جی جی اسلام علیکم حضور وعلیکم السلام ورحمت اللہ میں آپ کا خادم ہوں آپ خیریت سے ہیں نا انشاءاللہ حضور ہمارے محلے کی مسجد کے پیش نماز ہیں ذرا ان کا خیال رکھنا جی حضور میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں بس آپ حکم کریں یہ میری عزت افضائی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ والی صاحب کا گھر ذرا چھوٹا ہے میں اسے بدلنا چاہتا ہوں ہمارے جناب کو کسی گھر کے بارے میں بتایا من کے لئے فائل نکالی رہا تھا سادات صاحبہ کا گھر اس کے بارے میں بتایا آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ ذرا ٹیڑا ہے میں نے حمدانی صاحب کا گھر کو کہا تھا اوف سادات صاحبہ گھر تو لا جواب ہے اصل میں میں نے بھی اس گھر کو ایک بار دیکھا تھا بس تھوڑا سا بس تھوڑا غور نہیں کیا حضور آپ ابھی کم عمر ہیں اتنا تجربہ نہیں وہ بیچاری دس میرین سستے میں گھر بیچ رہی ہے اگلے سال میں آپ کو دوسرا دل آ دوں گا جناب ہم تو خدا کی بندوں کی خدمت کا موقع ڈھونٹے رہتے ہیں جی ہاں آپ حقیقت میں ایک سچے انسان ہے آپ کی ذرا نوازی ہے کرم ہے پگلے ہے ادھر تو آ معاف کیجئے میں شرمندہ ہوں اگر آپ انہیں بہتر طریقے سے بلائیں تو اچھا نہیں ہوگا ارے حضور آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں اسے اور کون سے طریقے سے بلائے جا سکتا ہے یہ تو پاگل ہے پاگل اس کی اقل ٹھکانے نہیں ہے اسے جیسے بھی چاہیں بولائیں جیسے بھی اچھا ہے اچھا پروفیسر بتاؤ یہ کیا ہے یہ زندگی شاوش شاوش تم ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے اتنا فلسفہ پڑھا کہ دماغ خراب ہو گیا یہ لے حضور آج میں نے ایک سعودہ کیا جس میں دونوں طرف سے فائدہ ہوا خریدار کی بھی مدد ہو گئی ہے اور بیچنے والے کی بھی تو اس کا شکر تو ادا کر نہیں با جو نہیں شاباش شاباش شکریہ شکریہ حضور آپ میری بات پر یقین کریں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ جناب افسوس میری اہلیہ کو یہ گھر پسند نہیں ہے حضور آپ بھی بھئی مرد کو عورت کی بات نہیں سننی چاہیے آپ کیسے حضور چلیں ہم اٹھ کر کے ساتھ آس حبہ گھر دیکھ کر رہا تھے چلیں 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 چلیے پہلے آپ نہیں نہیں پہلے آپ چلیے نا پشریف لے آئیے آپ پہلے آپ چلیے رضا دوبائی سے کیا خبر ہے وہ کہہ رہے تھے کہ بھی اس دن کے اندر اگلی قص بھیجنی ہے کتنا بھیجنا ہے ہماری کرنسی میں بیس سو فلیٹوں کا ہوگا تین سو میلین توان تین سو میلین کوئی بات نہیں دوبائی سونا ہے بھائی خاص طور پر عجمان میرے ایکاؤن میں کتنے پیسے ہیں دو سو تیس میلین توان دو سو تیس خدا نے اندزام کر دیا ہے زاکری کو فون کر کے کہو کہ اس کا پسندیدہ گھر مل گیا ہے آ کے مل لے مشرجل صاحب کا گھر ہاں کہنا پندرہ لاکھ سے کم میں نہیں بیچیں گے محنت کر کے ہو سکتا ساڑھے چودہ لاکھ میں صدا ہو جائے ان کے پاس تو اتنے لاکھ پیسے نہیں ہیں آرے تمہیں اس سے کیا مطلب کہنا خود مسجیب خرید رہا ہے وہ چھ مہینے کے لئے اپنا پیسہ دے دے دس فیصد انٹریسٹ پر اور ہاں کارنی صاحب کے ڈاکومنٹس سیار کر کے مہر مار دینا خود وہ آ کر لے جائیں گے جی بالکل چلیں حضور چلیں یہ لے محترمہ میرا موبائل نمبر ہے اور دکھان کا فون نمبر بہت شکریہ شکریہ کیا بات ہے اچھا حضور آپ نے خوب دیکھ لیا کہاں سے گھر ٹیڑا بنا ہوا ہے کہاں کہیں نظر آیا آپ کو اصل میں میری اہلیاں ارے حضور آپ نے پھر سے شروع کر دیا دیکھیں حضور یہ میڈم گھر دس ملین سستے میں بیچ رہی ہیں چلیں کمرے دیکھ لیتے ہیں وہ جو علماری کی بات آپ کر رہے ہیں وہ دیکھیں ماف کیجئے گا میں نے انہیں علماری وغیرہ دیکھنے کو کہہ دیا ہے آپ کی اجازت تو ہے نا ماف کیجئے گا کوئی بات نہیں میں نے ان سے نوے ملین قیمت بتائی ہے آپ تو کہہ رہے تھے اسی سے زیادہ قیمت نہیں اسی سے اوپر میرا ہے دیکھیں اس اسی کی مجھے بہت ضرورت ہے وہ مجھ پر چھوڑ دیں اگر انہوں نے گھر پسند کر لیا تو آپ کے شہر کو میرے نام دس ملین کا ایک چک کرنا ہوگا جو کمیشن کے علاوہ ہوگا دیکھیں جناب بس ایک پریشانی ہے جی فرمائیں دیکھیں یہاں ایک طرف تو اس طرف بے آبان ہے بلکل جی اور اس طرف بھی آپ دیکھیں تو فی الحال بے آبان کی طرح ہے دیکھیں پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مان رہا حضور میں آپ کو غلط جگہ تو نہیں دلاؤں گا جناب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے گھر بک چکے ہیں جلد ہی تعمیرات ہو جائے گی البتہ ایک بنیادی مسئلہ ہے میرا بجٹ بھی پچاسی سے زیادہ کا نہیں ہے بقیہ کہاں سے آئے گا کچھ پتہ نہیں ہے پچاسی میلین دیکھیں چونکہ مجھے آپ سے خاص عقیدت ہے اس لئے پانچ میلین میں خود دے دوں گا بطور قرض میں تو آپ کا خدمت گزار ہوں بس آپ مہربانی کر کے ایک چیک دے دیجئے مجھے ایسی بات نہ کریں جناب آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا خدا کے لئے شرمندہ نہ کریں مجھ پر قوم کے علماء کا احسان ہے یہ معمولی سی خدمت ہمارا فریضہ ہے جناب پروفیسرز آپ بھی تو یہی ہیں وہ جو پیسے دیئے تھے کہاں ہیں اگر خرچ کیا ہوگا تو بتاؤں گا پانچ ہزار نکال جلدی سے دیدھر جلدی کریں ہاں مل گیا چل بھاگ چل بھاگ وہاں مل گا کیا ہمارت ہے میٹیریل لگا ہوا ہے واقعہ بڑی اچھی زمین ہے اگر یہاں ایک مال بنا دیا جائے تو کافی مزہ آ جائے گا اس کے پیچھے ایک نماز خانہ بھی بنا دیں گے زبردست جگہ ہے ارے واہ مسیب صاحب ارے آپ کیا حال ہے ساؤ لیکم کیا حال چال ہے آپ کے نظری صاحب سعید بتا رہا تھا کہ آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا بات کیا ہے دیکھیں مسید صاحب بڑے شرم کی بات ہے آپ نے اس سعید کے ساتھ مل کر ہم لوگوں کا نام خراب کر رکھا ہے ہن کیوں بندہ ہے خدا کل خدا کو کیا جواب دوگے صرف دھوکے بازی صرف لوگوں کو بے وکوف بنانا بس بھی کرو اب ذرا نوازی ہے آپ کی یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہون کر رہا ہے یہ سب نظری صاحب دھندا ہے بھئی کیا کیا جائے اچھا یہ بتائیں یہ مغرب کے وقت آپ مسید میں کیسے نظر آ رہے ہیں بھئی ہم بھی مسلمان ہیں ذرا نماز پڑھنے یہاں آ گئے ہیں اور ساتھ میں مولانا صاحب سے چھوٹا سا کام بھی ہے بہت شکریہ مامو جان بہت سبردست چیزیں آپ نہیں بیٹی ایسی کوئی بات نہیں آج تو ایسا ڈینر کراؤں گا کہ مزہ آ جائے گا شکریہ بھئی کو اچھا اب شروع کریں یہ لکمہ میرے احلق سے اتر نہیں رہا ہے کیوں ڈر رہے ہو کہ میری بھانجی گھر جا کر مارے گی کہ تم کیوں مجھے ایسی جگہ نہیں لے گئے مجھے آپ کی بھانجی کے خدا کی طرف سے پٹائی کا ڈر ہے بس مولانا صاحب بس آپ نے واضح و نصیحت جلدی شروع کر دی محرم و سفر میں ابھی وقت باقی ہے رزا یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا بہتر ہے یہ کہو کہ واضح کرنے کا یہ کونسا طریقہ ہے پہلے ہی میں نے تم سے کہا تھا ان جیسے لوگوں سے رشتہ نہ جوڑو نہیں سنا مرجان تمہیں کیا مانو میں کی کس سودے کا فائدہ ہے کونسے سودے کا کیا چوری کی ہے بلواستہ بلکل رزا دیکھو اب تم مجھے غصہ دل آ رہے ہو مامو آپ تو اپنے فائدے کے ساتھ سولہ لاکھ اسکوائر میٹر بیچ رہے ہیں تو پھر رجب صاحب کو عدی قیمت کیوں دے رہے ہیں دیکھو تم یہ دینر کھاؤ چھوڑ دو ذرا میں بھی تو دیکھوں اس کے بدلے تمہیں جنت میں کتنے اسکوائر میٹر کا بنگلہ ملتا ہے رزا ان رجب صاحب نے تمہیں کچھ رشوت تو نہیں دے دی اگر یہ پہلے بار ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی جب بھی کوئی مجبور و ضرورت مند آتا ہے یہ اسے اسی طرح سے لوٹ لیتے ہیں یہ اسے ہی بیزنس کہتے ہیں بیزنس جی نہیں اس کو کہتے ہیں موقع پرستی بیزنس کہتے ہی موقع پرستی کو ہیں کچھ لوگوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے مثال کے طور پر وہ رونالڈو ہے وہ مخالف ٹیم کے گول کے پاس گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے اور جیسے ہی موقع ملتا ہے کیک مار کر فوٹبال اندر پہنچا دیتا ہے کیا اسے تم موقع پرستی ہوگے کیا اسے سامنے والی ٹیم سے فوٹبال مانگ کر اس کے کچھ خلاڑیوں سے بات چیت کر کے انہیں تیار کر کے گول ماننا چاہیے وہ الگ بات ہے اس دنیا میں کچھ بھی الگ نہیں ہے آپ کے لیے شاید لیکن میرے لیے نہیں ریزن ریزن میرے ہاتھ بھی کا کچھ اثر ہے جس پر بھی احسان کرو ایسی ہی نمکھرامی کرتا ہے کوئی چیز ہوں نہیں جناب نہیں کچھ زیادہ ہی ہے یہ تیسرا کھانا اٹھا لے جاؤ ٹھیک شکریہ سلام علیکم مسید ساہب اتنی دیر کیوں کر دیا آپ میں آپ کو ہاں انتظار کر رہا تھا ارے بھائی ارے چلے جلدی چلے کاؤنٹر بند ہونے اس پہلے پیسے ڈال دیں ایک منٹ رجب ساہب ایک منٹ جناب غور کریں آپ آج جمعیرات ہے ریجسٹریشن آفیس بارہ بھائی تک ہی کھولے گا پہلے ریجسٹریشن آفیس ٹھیک ہے ساٹھ نگد ہے نا اے اصل میں رجب صاحب میں نے بہت کوشش کی لیکن انتظام نہیں ہو پایا یہ میری ساری جمع پھونچی ہے چھالیس میلین سواب کا کام تھا سو انتظام ہو گیا وہ بھی دھر دھر سے قرض لے کر لیکن ساٹھ میلین تے ہوا تھا وہ بھی کم ہے صحیح ہے منطقی بات کا کون جواب دے سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایسا کرو بیچو ہی مت جانے دو آپ ٹھیک آدمی ہیں مجھے یقین ہے آپ نے پوری کوشش کی ہوگی میں کچھ اور سوچ رہا ہوں کیا سوچ رہا ہوں پچیس میلین اسپتال کو دینے ہے باقی بچے پیسوں سے رہن پر گھر مل سکتا ہے بھائی ساپ تمہیں اس سے کیا مطلب یہ سب مجھ پر چھوڑ دو اچھے پیسے دو اچھا کمیشن دو تو زبردست گھر دلا دوں گا اوکے تو باقی بچے ماف ہے نا چلو چلیں ہیلو بیٹی میں ہوں کیا حال ہے اسلام علیکم مامو جان یہ تمہارا میاں تو ابھی تک نہیں آیا دوپہر ہو گئی دکان ابھی تک بند ہے پتہ نہیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے شاید اس بیوکو پر زیادہ دباؤ نہ ڈالو پھٹ پڑے گا خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا تب آئے گا یہ آپ ہی کا دل ہے مامو افو میں تمہارے لیے پریشان ہوں بیٹی ممانی اور بچوں کی کیا خبر ہے کچھ نہیں دو مہینے سے فون نہیں کیا انہیں پیسے ملتے رہے ہیں کون مر رہا ہے اس سے کیا مطلب اچھا کوئی کام نہیں ہے خدا حافظ خدا حافظ آج تمہاری کشتیاں کہاں ڈوب گئیں معمول کے مطابق آپ کے مامو جان کے سمندر میں تم نے تو یہ دو چار مشلیاں بھی میرے رشتہ داروں سے حاصل کی ہیں وہی دو چار جو آپ کے مگرمش مامو کے موز سے بچ نکلی تھی ہمت بہت بڑھ گئی ہے ابھی کل کی حرکت تمہاری بھولی نہیں ہوں تمہیں نوکری دے کر مامو نے کچھ غلط کیا ہے مسیب مامو ایک نیک انسان ہے رزا کچھ شرم کرو کاش شرم حیاء نہ ہوتی یہ آنکھیں نہ ہوتی جو میں ان کے کام دیکھتا شرم بھی نہ ہوتی تو کچھ احساس ہی نہ ہوتا جب یہ شرم آیا کرے مجھو پا لیا کرو فضول باتیں نہ کرو مرجان تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی تمہارے مامو کے پیسے حلال نہیں ہیں اس دوران میں نے جو بھی خریدہ ہے سب حرام ہے یہ مچھلیاں بھی حرام کی کمائی کی ہیں ایسے کہہ رہے ہو جیسے میرے مامو چور ہیں سودا کرتے ہیں خریدتے ہیں بیشتے ہیں پاک و پاکیزہ کمائی ہے حلال بالکل حلال تم تو وہاں نہیں ہوتی ہو جو دیکھو کہ کس طرح لوگوں کو حلال کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں خریدتے ہیں مجبور کر کے خریدتے ہیں دباؤ ڈال کر خریدتے ہیں پیسے رہتے ہیں لیکن ٹال مٹول کر کے جتنا ممکن ہوتا ہے کم کراتے ہیں یہ بزنس ہے اگر ضرورت مند نہیں ہے گو تو نہیں بیچے گا وہ صرف ضرورت مندوں سے خریدتے ہیں اگر ریزی نہ ہوتے تو نہ بیچتے کیوں بیچتے ہیں کوئی زبردستی تو نہیں ہے میں کل سے وہاں نہیں جاؤں گا بس یہی تو کل سے کام پہ نہیں جاؤں گے ہاں نہیں جاؤں گا تو پھر کھائیں گے کیا جنابے بیکار ہاں 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 جا لو جاوی تارانا ملائے آنے کی اطلاع کیوں نہیں دی بس آگئی یہ کیا بات ہوئی بچوں کا کیا حال ہے فضول کے چکروں میں پڑے ہیں بیجن بھی پچھلے ہفتے ان حالات مجھر میں نہیں چلا گیا دوبائی میں نہیں ہے اور حالات کیسے ہیں موسیب تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دو مہینے سے میں نے تمہیں فون کیوں نہیں کیا ماں جب یہ فون کرتا تھا تو تم یہی گئی دیتے دل نہیں لگ رہا ہے دو مہینے پہلے ایک بہت بڑا حدثہ پیش آیا تمہیں بتانے کی ہمت نہیں پڑی مونیجا کو کچھ ہو گیا ہے ہم برپاد ہو گئے تباہ ہو گئے بیجن کو کچھ ہو گیا بول تو سہی اجمان کی بیس فلیٹس تھاگ نکلے تو تم وہاں کیا کر رہی تھی بھروسے والی کمپنی ہے ہمارے سارے کاغذات بھی سہی تھے تو پھر کیا ہوا مارکٹ گر گئی دوبائی کی عالمی مالی بہرانے دوبائی کو تباہ کر دیا کیونکہ خوباب کی طرح تھا اور اور اجمان کی فلیٹس تقریباً ستر فیصد کی گراوٹ آہ سلام علیکم یہ مسیب افشاد کس وارڈ میں ہے میں بھی آئے ٹھیک ہے بازی چے اطفال ہے دنیا ملیا اسلام علیکم رجب صاحب والایکم اسلام رازہ صاحب سیور سو رہی ہے اس لئے میں تھیرے بول رہا ہوں آپریشن کیسا ہوا ظاہرہ اچھا ہی ہوا ہوگا تمہیں تو خوش ہے الحمدللہ مہنگا تھا لیکن بہت اچھا میں نے مسیب صاحب کی بے ایمانی کو رکھنے کی بہت کوشش کی مگر کچھ نہیں کر سکا پیسے اور گھر کی کوئی اہمیت نہیں ہے اہمیت سیور کی طبیعت کی ہے وہ تو ٹھیک ہے خدا کا شکر آج تک میں کبھی اتنا خوش نہیں تھا رضا کیا کر رہے ہو چلو دیر ہو رہی ہے شھ سو رہی ہے سو رہے ہیں نہیں بے ہوش ہیں ہم برباد ہو گئے مہمانی جان اتنا پریشان نہ ہو ہاں ٹھیک ہے سرمایہ کا نقصان ہوا ہے تو پھر لگتا ہے تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں شاید رضا کو معلوم ہو ہے رضا ہاں مرجان تمہارے ماموں نے دوبئی میں ایک ارب دومان کی سرمایہ کاری کی تھی جس میں سے چار سو ملین دوسروں کے پیسے تھے اب ان کا سرمایہ تین سو ملین کا ہو گیا ہے یعنی مزید سو ملین کے اتظام کریں گے تب جا کر لوگوں کا صرف قرض ادا ہوگا مہمانی جان اب کیا ہوگا پیسے کو چھوڑو دعا کرو یہ ٹھیک ہو جائے جب میں کاشان سے آ رہا تھا تو میری ماں نے ایک بات کہی اور تاکیتی کہ اسے کبھی نہ پھولی تیران بہت بڑا شہر ہے لوگ بڑی آسانی سے وہاں گم ہو جاتے ہیں اس وقت میں یہ سمجھا کہ ان کا مقصہ سڑکوں میں گم ہو جانا ہے سوچا کہ یہ گاہ والے کیا کیا نہیں سوچتے جب میں یہ سمجھا کہ ان کی مراز ضمیر گم کرنے سے تھی تو مدتوں تک اپنے گم شدہ ضمیر کی تلاش میں بھٹن دا رہا مامو جان مامو جان مامو جان آئی یہ کھانا کھانے جے موسیقی